Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری کہ جو سولہ سیدوں کی کہانی نامی کتاب کو پڑھتی ہیں اور شیرینی وغیرہ اور خاص طور پر حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے فاتحہ دلاتی ہیں اور بہت سی عورتیں اس کتاب کے پڑھنے کی منت بھی مانتی ہیں تو سننے آپ سب غور سے اور خواتین خاص طور سے کہ ایسی کتاب کا پڑھنا ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے کیونکہ اس کتاب میں منگھڑت قصے ہیں بلکل فرضی کہانیاں ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں بلکہ بعض کلمات ایسے ہیں جن کا ظاہر کفر ہے مثال کے طور پر سیدوں کے نام کے روزے اور سیدوں کے نام کی نماز اور نماز روزے ایسی بادتیں ہیں جو اللہ عز و جل کے لیے خاص ہیں کسی مخلوق کے نام سے نہیں رکھی جا سکتی نہ روزہ نہ نماز ایسا کرنا تو کفر ہوگا اس لیے مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ اس کتاب کو ہرگز نہ پڑھیں نہ سنیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس زمن میں فتاوہ فقی حضرت مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی اس پر لکھا ہے اور مفتی محمد نظام الدین رزوی جو صدر ہیں شعبہ افتا جامعہ اشرفیہ مبارک پور وہ اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں بے اصل کہانی ادرج ہیں اور بہت سی عبارتیں ایسی ہیں جن سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کا مصنف کوئی شیعہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ مولف کا نام بھی اس کتاب پر درج نہیں ہے تاکہ سنیوں میں اس کتاب کو پھیلایا جائے اور خاص طور پر خواتین کے ذریعے اس کو پھیلایا جاتا ہے تو خواتین سمجھیں کہ یہ کتاب اس کا کوئی اصل نہیں ہے ان باتوں کی کوئی اصل نہیں ہے یہ ہرگز نہ کریں اس سے باز آئیں اور پاسٹ میں کر چکی ہیں تو توبہ استغفار کریں و سلام علیکم و رحمت اللہ و بارطان موسیقا موسیقا موسیقا